اللہ علم اللہ قوة اللہ باللہ العلی العدیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگل سے آئی فاطمہ الزہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہاں مصیبتا سوگوارہ نے امام مظلوم کربلا حسین کے ماتنداروں شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے والے مولا تمہارے گھروں کو آباد رکھے کوئی غم نہ دے شوائے غمِ امامِ مظلومِ کربلا کے رونے والوں ہمیں جلوس میں تنہا نہیں ہے تین بیبیاں ہماری مجلسوں میں اور ہمارے جلوسوں میں تشریف لے آتی ہیں پہلی وہ بیبی جو رسول اللہ کی بیٹی ہے جسے سیدہ کہتے ہیں دوسری وہ بیبی جو علی مرتضی کی بیٹی ہے جسے زینبِ کبرہ کہتے ہیں تیسری وہ بیبی میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جن کے چار سال کی بہن ہو اس ماں سے مخاطب ہوں جن کی بچی کے عمر چار سال کی ہو وہ تیسری بیبی کوئی اور نہیں ہے جس کا نام سکینہ ہے وہ حسینِ شہیدِ کربلا کی بیٹی ہے مولا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے کوئی غم نہ دے مگر ایک جملہ عرض کروں گا اے کنیدانِ سیدہِ میری قوم کے نوجوانوں جس کے پاس اولاد نہ ہو ان اٹھارہ بھائیوں کے تفیل میں زینب سے مانگ لو اس لیے کہ زینب علی مرتضی کی بیٹی ہے باب الحوائج کی بہن ہے وہ عباس سے کہے گی عباس میرا عزادار صاحبِ اولاد نہیں ہے اسے اولاد عطا کر دو اور زینب کی بات عباس کاٹ نہیں سکتے المقتصر یہ سنو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شبیہوں کی زیارت آپ کے تھامنے شبیہ برامت ہوگی مگر ایک جملہ سنو جب تم روتے ہو تو ایک چار سال کی بچی بہت تڑپتی ہے میں نے روایت میں پڑھا ہے وہ بچی اپنا جگر پکڑ کے کبھی اڑتی ہے کبھی بیٹھتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد کی نظر سکینہ پہ پڑھتی ہے بہن کیا ہوا کیا پیاز کی شدت ابھی بھی ستا رہی ہے کہ بھائیہ ان کا رونا دیکھ کر مجھے کربلا یاد آتا ہے بھائیہ ان کا رونا دیکھ کر مجھے کوفہ یاد آتا ہے بھائیہ ان کا رونا مجھے شام یاد آتا ہے کہ کیا ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا تھا میں رونا چاہتی تھی شمر مجھے گھڑکیاں دیتا تھا اور اے پھوپی اممہ اے بھائیہ سجاد میں اپنے بابا کو نوکے نیزہ پہ دیکھتی تھی میرا بابا مجھے دیکھتا تھا میں رونا چاہتی تھی شمر میری طرف تازیانہ لے کے بڑھتا تھا مگر اے میرے بھائی سید سجاد جب میری محبت کا امتحان ہوا جلے ہوئے کرتے کو میں نے اٹھایا میرا بابا میری آگوش میں آیا اے بھائیہ سید سجاد مجھے پتا نہیں تھا کہ بابا کربلا میں ہوگا سکینہ قید خانہ زندان شو جدا کم اللہ خیر الجلا ہمارے ہاں کا وصول ہے کہ جب ہم شبی برامت کرتے ہیں جہاں کہیں بھی تو سب سے پہلے گازی کا علم آتا ہے اور میں اپنی قوم کے نوجوانوں اور بزرگوں سے یہ کہتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ اس علم کو دیکھا کرو اس علم کو چومہ کرو اس لیے کہ وہ علم تنہا نہیں آتا روح سکینہ ساتھ آتی ہے آج بھی قید زندان میں سکینہ کہتی ہے اے چچا باس میں پیاسی ہوں اے میرے شیر سکینہ پیاسی ہے لو میرے عزاداروں میرے عدیدوں میرے دوستوں علم آ رہا ہے ہاں علم آتا ہوا جب سکینہ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا ذرا دیکھو تو علم کس طریقے سے آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا سکینہ کبھی علم جھکتا ہے کبھی بلند ہوتا ہے کبھی جھکتا ہے کبھی بلند ہوتا ہے سکینہ نے کہا یا رب میرے اموں کی خیر ہو جدا کم اللہ خیر الجدا علم دیتے ہی سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے ہائے میرا بھائیہ علی اکبر علم لے کر آیا ہے بھائیہ بتا میرا اموں کہاں رہ گیا ایک مرتبہ علی اکبر نے جواب دیا اے سکینہ بہنا دریا کے کنارے دونوں بازو کو کلم کرائے ہوئے چچار آرام فرما رہے ہیں ہاں میرے عزیزوں آپ نے علم کی زیارت کر لی ہے مگر ہاں جس کے لئے آپ اکٹھا ہوئے ہو میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کسی کے گھر میں اگر ایک میت ہو جاتی ہے رشتہ داروں کو بلاتا ہے گسل کفن کا انتظام کرتا ہے میرے عزیزوں پھر اس کے بعد کورستان لے جاتا ہے مگر اللہر فاطمہ کا کنبا ایک ہی دوپہر میں ایسا اجڑا نہ کوئی گسل دینے والا نہ کوئی کفن پنانے والا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا ایک بہن دیکھتی رہی ہائے میرے شیرو اگر زینب کے پاس کفن کا انتظام ہوتا یہ زینب ضرور جو ہے کفن تمہارے لاشوں پہ اڑھا دیتی ہاں میرے عزیزوں اب جو تابوت آئے گا اولاد اقیل کی باری ہے اولاد اقیل کون ہے یہ اقیل جس کے بیٹے ہیں جناب مسلم اب وہ تابوت آ رہا ہے جعفر ابن اقیل عبد الرحمن بن اقیل عبداللہ بن اقیل یہ وہ ہیں جو اقیل کے فرزند ہیں یہ تینوں تابوت ایک ساتھ لے کر آؤ یہ وہ ہیں جو اقیل کے بیٹے ہیں کس کے کس کو پرسا دیا جائے اے اقیل کے بیٹوں تم پر میرا سلام ہو یہ وہ بہادر ہیں کہ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے دیکھو حسین کی بیٹی پیاسی ہے پہلے اس کے لئے بانی کا انتدام کیا جائے یہ اقیل کے بچے لڑتے لڑتے نہرے فراد پر آتے ہیں ان کے کان میں ایک آباد آئے اللہ اتاش ہائے ہم پیاسے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ بن اقیل نے فرمایا اے بھائی دریا کی طرف نہ جانا اس لئے کی اسگر بھی پیاسا ہے ہائے یہ اقیل کے بیٹے فردان کہاں تک لڑتے 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 اپ نے اس امام کو آواز دیا جس نے صبحوں سے لے کر لاشوں پہ لاشیں خیمے تک پہنچاتا رہا اور زینب نے بھی اپنے ان شہیدوں کا ماتم کیا ہاں میرے عزیزوں آپ نے اولاد اقیل کی زیارت کر لی اب ان کی باری ہے ذرا عالم تصور میں ڈوپ چان کس کی باری ہے اس کی باری ہے ان کے بچوں کی باری ہے کہ جس کے بغیر حسین کو سکون نہیں ملتا تھا وہ کون ہے کہاں وہ علی کی بیٹی زینب کے فرزن کون اون بن عبداللہ محمد بن عبداللہ یہ دو بچے ہیں جس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے زینب نے اپنے ماجائے سے کہا تھا بھئیہ حیدر کرار کی بیٹی آج اس کربلا میں اون و محمد کے لیے شہادت کی بھیک مانگ رہی ہے اے بھئیہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو آپ پر صدقہ کر دیا اے بھئیہ زینب کو مایوس نہ کرنا حسین نے زینب کی طرف دیکھا اے زینب اس پردیس میں اگر تم نے کچھ مانگا تو میرے بھانجوں کی شہادت مانگی ہے ہاں رونے والوں یہ وہ بچے ہیں جس کے بارے میں جناب زینب نے یہ کہا میں سب پہ رونگی مگر اون و محمد پہ نہیں رونگی سیدے سجاد نے پوچھا کیوں پوپی اممہ کا اس لیے کہ ہم ساداد ہیں ہم اگر سے کسی چیز کو صدقہ کر دیتے ہیں ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے اے بیٹا سجاد اونو محمد کے سر کو لے جا زینب انہیں ہاتھ نہ لگائے گی مگر جب یہی زینب مدینہ آئی جب چھوٹے چھوٹے مسلح پہ نظر پڑی کربلا کا رکھیا ایک آواز دی اے میرے بچوں اب یہ زینب اس مدینے میں کس کے سہارے جیے گی جزاکم اللہ خیر الجزا آپ نے جناب زینب کے بیٹوں کی بھی زیارت کر لی مگر عدادارو اب جناب مسلم کے بچوں کی باری ہے دو تابوس ساتھ میں آئے گا کون کون ہے عبداللہ بن مسلم محمد بن سعیب ابی سعیب یہ کون ہیں کون مسلم کے بچے ہیں میرے عزیزو تاریخ میں لکھا ہے جب یہ لٹا ہوا کافلہ کوپے پہنچا تو زینب کی نظر ایک لاش پہ پڑی اس لاش پہ آواز آئی اسلام علیکہ یا زینب کو برا ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف زینب نے رکھ کر کے کہا بیٹا سجاد یہ دار الامارہ کی جھت بے کس کا لاش لٹ کا ہوا ہے کہے پوپی اممہ یہ غریب مسلم چچا کا لاش جدا کم اللہ خیر الجدا اسی مسلم کے یہ دو فردند ہیں دوجہ مسلم نے لاش مسلم سے مخاطب ہو کر یہی کہا اے میرے والی وارس اتنا بتائیے میرے دونوں بچے کہاں ہیں ہائے لاش سے آواز آئی اے عبداللہ کی ماں اے محمد کی ماں ہارس ملعون نے دونوں بچوں کو دریا کے کنارے زبا کر ڈالا ماں تڑپنے لگی ہائے میرے محمد ہائے میرے عبداللہ جزاکم اللہ خیر الجدا ہاں میرے عزیزو میرے دوستو آپ نے جناب مسلم کے بچوں کی بھی زیارت کر لی مگر اب جو باری ہے اولاد امام حسن جب میں کہوں گا تابوت لے کر آؤ تب لے کر آنا میرے عزیزو اولاد امام حسن حسن کی کتنی اولادیں کربلا میں تھیں سب سے پہلے نام سنیں قاسن بن حسن ابو بکر ابن حسن عبداللہ بن حسن یہ تین بیٹے امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں تھے مگر عزیزو سات محرم کس سے منصوب ہے اس قاسم سے منصوب ہے جس کے لاش کو پامال کر دیا گیا اب یہاں سے میں مسائب ٹھے ٹھے کے پڑھوں گا اور میں شہزادی قونین سے امیر المومنین سے دعا کروں گا اے مولا اس حقیر کو اتنی طاقت دے کہ میں آپ کے بچوں کا مسائب پڑھ سکوں سب سے پہلے سنو میں سلام کرتا ہوں اے جنت البقی کی چوٹی ہوئی قبر میں سونے والے امام آپ پر میرا سلام سلام ہو اس غریب امام پر جسے زہر دیا گیا اور اس کے جگر کے بہتر ٹکڑے ہوئے آج بھی جنت البقی کی ٹوٹی ہوئی قبر میں کبھی دائیں کروٹ امام لے رہے ہیں کبھی بائیں کروٹ اپنے حسین کو سلام کر رہے ہیں اے حسین تجھ پر میرا سلام تجھے زبا کر ڈالا پانی مانگ دا رہا شمر نے ایک قطرہ پانی نہ دیا ہاں میرے عزید ہو اسی امام کے بیٹے قاسم کا تابوت آنے والا ہے لے کر آؤ اور ابو بکر کا بھی لے کر آؤ عبداللہ بن حسن کا بھی لے کر آؤ سوگوارو تمہیں مولا کوئی غم نہ دے کربلا میں حسین نے میت بہت اٹھائی مگر تین میتیں عجیب قسم سے اٹھائی ہیں پہلی میت اکبر کی میت اٹھائی دوسری میت قاسم کی میت اٹھائی تیسری میت اسغر کی میت اٹھائی میرے پڑھنے پہ نہ جانا مگر ایک جملہ ارد کرتا ہوں تم نے بھی میت اٹھائیا ہوگا میت اٹھانے کا دستور کیا ہے چار لوگ کاندھا دیتے ہیں اور جنازے کو لے کے قبرستان جاتے ہیں مگر اکبر کا جنازہ حسین نے سینے کے بھل اٹھایا اور چند قدم لے کر چلے رکھ دیا پھر اٹھایا پھر رکھ دیا آواز دی اے بنی حاشم کے بچوں آبو حسین سے جوان کی میت نہیں اٹھتی ہے رونے والوں اسغر کی بھی میت حسین نے اٹھائی مگر میرے عزیزو جب خیمے کے قریب لے کر پہنچے ایک بہن بھی آئی ایک ماں بھی آئی ایک جملہ کہا اسغر بیٹا کیا ترے سینے کے جانور بھی زبا کیے جاتے ہیں میں نے اس مسائب کو اس لیے پڑھائی تھی جنابِ قاسم کا جنازہ جو گیا ہے عجیب انداز میں گیا ہے کرولا کے شہیدو تن پر میرا سلام رونے والوں جیسے اکبر کی میت آئی تھی جیسے اسغر کی میت آئی تھی امہ فروا بھی سمجھی میرے لال قاسم کی میت ویسے ہی آئے گی مگر میں نے روایت میں پڑھا حسین ابن علی نے ہائلہ شے قاسم کے ٹکڑے کو اکٹھا کیا اور ایک گھٹری بنایا اور سر پر لے کر چلے ادھار فروا در خیمہ پہ انتدار کر رہی تھی کیا دیکھتی ہے جیسے اکبر کی میت آئی ویسے حسین میت نہیں لائے ہائی در حسین قریب ہوتے رہے فروا بھی قریب ہوتی رہی ایک بات پوچھا میرے بیٹے کی میت کہاں ہے ہاں میں جانتی ہوں ارے قاسم کا بابا تو مدینہ کے قبرستان میں ہے اکبر کی میت اس لیے آپ لے کر آئے آپ یہاں موجود تھے سر سے گھٹری اتارا کا بابی میں نے جیسے کہا جیسے اکبر کی میت لائی ویسے ہی قاسم کی میت جزاکم اللہ خیر الجزا ایک جملہ گھٹری کو کھولا مگر جیسے ہی گھٹری کا کھولا تھا ایک مرتبہ ایک ماں نے جسم کے ٹکڑے کو دیکھا اور سید حسین سے ایک سوال کیا اے میرے سر تاج بتا میرے قاسم کا سر نظر نہیں آتا رونے والوں ماں ٹکڑے کے عرد گرد تباپ کرنے لگی اے میرے یتریم بچے تیری ماں تیرے جسم کا بوسہ دینا چاہتی ہاں عدیدو آپ نے اولاد حسن کا ماتم کر لیا اب جانتے ہیں کس کی باری ہے اولاد علی علی سے تو واقع ہے نا پھر ایک جملہ کہوں کائنات میں کوئی ایسا ماسوم نہیں ہے اور کائنات میں کوئی ایسی ماسومہ نہیں ہے کہ جس کا بھرا گھر چند گھنٹوں میں لٹ گیا ہو سمجھو کائنات کا پہلا ماسوم ہے علی جس کے بچوں کو رولا رولا کے قطر کیا گیا کائنات کی پہلی ماسومہ ہے سیدہ جو آج بھی ہمارے جلوسوں میں عسا کا سہارا لیے گھڑی رہتی ہے تم یا حسین کہتے ہو وہ کہتی ہائے میرا غریب بیٹا ہائے میرا مظلوم بیٹا ہائے میرا بیاسا بیٹا حدیدو اولاد علی میں کون کون ہے اولاد علی میں جب میں کہوں گا تابوت لے آنا تب لے کر آنا ٹھہرو اولاد علی میں حضرتِ عباس حضرتِ عباس محمد بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی یہ کون ہیں یہ جنابِ عباس کے بھائی ہیں علی مرتضی کے بیٹے ہیں ام البنین کے فرزند ہیں عزیزوں اس میں ایک تابوت جنابِ عباس کا بھی ہے سنو ابھی ٹھہرے رہیے گا سنو میرے عزیزوں کون عباس کون عباس زینب کو جس پہ ناس تھا سکینہ جس پہ ناس کرتی تھی مدینہ سے جب زینب چلی تھی ایک زمانت لے کر چلی تھی سیدانیوں یہ زینب آپ سے وعدہ کرتی ہے آپ کی ریدہ پہ آنچھ لائے گی مگر جب اب بات جانے لگے زینب نے کہا میں اپنے وعدے کو توڑتی ہوں جس کے بھرو سے آئی تھی لو میرے عزیزوں اس عباس کے بھائیوں کا تابوت اور عباس کا بھی تابوت ہے حسین سے عباس نے وسیعت کی تھی اے میرے سیدوں سردار مولا میری میت کو گھوڑوں کے سامنے ڈال دینا اور میری میت کو خیمے میں نہ لے جانا اس لیے کی مجھے سکینہ تو شرم آئے گی کہیں میری بھتی جی پانی نہ مانگ لے رونے والو وہ عباس جسے یہ حکم ملا تھا عباس دیکھ جنگ نہیں کرنا ہائے بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کرنا رونے والو تاریخ میں لکھا ہوا ہے عباس پانی بھر کر لے کر چلے اور عباس کی نگاہ خیمے کے پاس ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں پانی پہنچاؤں ہائے کسی نے تلوار ماری ہائے کسی نے تیر ماری مگر رونے والو میں نے مقتل میں پڑھا عباس کا دہنہ بازو کلم ہو گیا مگر خیمے کی طرف بڑھتے رہے بایا بازو بھی کلم ہو گیا مگر خیمے کی طرف بڑھتے رہے ایک آنکھ میں تیر لگ گئی مگر خیمے کی طرف بڑھتے رہے مگر گزب ہو گیا ایک تیر نے ایسا ستم کیا مس کے سکینہ کو چھیدہ عباس پلٹے اور یہی کا سکینہ عباس کو معاف کرنا اب خیمے گاہ کی درہ بنائے گا ہاں میرے عزیدوں ایک جملہ میں جناب عباس کے بارے میں عمد پڑھوں گا جب سید سجاد کو زندان میں عباس کا سر ملا بڑھ کے سجاد نے اپنی آنگوش میں لیا رونے والوں تمام کی تمام سیدانیوں نے شکایت کرنا شروع کیا عباس تیرے جانے سے ہمارا پردہ لٹ گیا سید سجاد نے اپنے اموں کے سر کو دیکھ کے ایک شکوا کیا اے میرے اموں یہ دیکھ میری پوشت پہ کتنے نشان ہے اے میرے اموں جو بہن دن و رات آپ کو یاد کرتے کرتے مر گئی اے میرے اموں آخری بار اس بہن کی قبر پہ چلتے ہیں رونے والوں سید سجاد سر عباس کو لے کر سکینہ کی مرکت پہ آئے سر عباس کو سکینہ کی مرکت پہ رکھ دیا اور سکینہ کی قبر لردنے لگی زینب نے فضا سے کہا اے امہ فضا ذرا دیکھ قیامت تو نہیں آگئی ورنہ دیکھو میرا لال سید سجاد کہا گیا اب جب فضا نے دیکھا تو کیا دیکھا عباس کے سر کو سجاد نے قبر سکینہ پہ رکھا ہے سکینہ کی قبر لرد رہی ہے ایک آواز آ رہی ہے اموں کہاں چلے گئے تھے سکینہ آج بھی پیاسی بس میرے عزیزوں آپ نے اولاد علی کی زیارت کر لی اولاد علی میں امام حسین علیہ السلام بھی ہیں مگر اب اولاد امام حسین علیہ السلام بڑے مشہور یہ دو بچے ہیں میری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے ایک کا نام ہے علی اکبر ایک کا نام ہے علی اسگر مگر ایک ایک تابوت تابوت الگ آئے گا اکبر کا تابوت الگ آئے گا گہوارہ بھی الگ آئے گا میری ماں بہنوں میں جہاں بھی نقابت کرتا ہوں چاہے اٹھارہ بنی حاشم ہوں چاہے بہتر تابوت ہو میں ایک جملہ ضرور پڑھا کرتا ہوں جب کوئی بہن اکبر کے تابوت کو دیکھے تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کرے اور اگر کوئی بھائی اکبر کا تابوت دیکھے تو اپنی بہنوں کے لیے دعا کیا کرے کیوں جانتے ہو ہر بہن کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے سر پر اپنا آنچل رکھوں اللہ رہ سگرہ کا مقدر اللہ رہ اکبر کا مقدر میں بیان نہیں کر سکتا اے بی بی زہراؤ اس حکیر کو طاقت دے دے تیرے بابا کی شبیح تیرے بابا کی شبیح علی اکبر کی شبیح آنے والی ہے اس حکیر کو طاقت دے رونے والوں ہار سکرہ کا مقدر ہار اکبر کا مقدر ابھی نہیں جب میں کہوں گا لے کر آؤں تب ہی لے کر آنا ایک مرتبہ حسین نے اپنے بیٹے سے آخری لمحات نے ایک سوال کیا بیٹا کچھ حاجت ہے کہ بابا کچھ حاجت نہیں ہے مگر ایک سوال میرے دل کو تڑپا رہا ہے کہ کیا سوال ہے کہ بابا کیا مجھے صغرہ کو دکھا سکتے ہو آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا بہنوں تم نے بھی سن لیا تمہارا بھائی پردیس ہوگا کیا تم اپنے بھائیہ کو یاد نہیں کرتی ہو کیا وہ بہن جو پردیس میں رہتی اپنے بھائی کو نہیں یاد کرتی یاد کرتی ہے یہی مرحلہ تھا صغرہ مدینے میں تڑپ رہی تھی اکبر کربلا میں صغرہ کہتی تھی اکبر اکبر کہتے تھے صغرہ 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 کہتی تھی اکبر اکبر کہتا تھا صغرہ جداکم اللہ خیر الجدا وہ علی اکبر جس کی شادی نہیں ہوئی مگر آخری وسیعت کو امام حسین نے پورا کیا کہا بابا مرتے مرتے یہ اکبر اپنی بہن کا دیدار کرنا چاہتا ہے میرا لان دیکھو گے کہاں میں دیکھوں گا کہ بیٹا اپنی آنکھوں کو کھول دے سنو کئیسا عالم تھا علی اکبر کا اکبر کے کلیجے میں برچی کی انی ٹوٹ چکی تھی ایسا پیار بھائی بہن کا کوئی بیان نہیں کر سکتا اکبر کے کلیجے میں درد بھی بہت ہے اور اکبر کہہ رہے ہیں آخری بار بہن کو دکھا دے حسین نے کا بیٹا کوشش کر اپنے سر کو بلد کر دیکھ سگرہ ملی کان نہیں کا بیٹا پھر سے دیکھ کان نہیں کا بیٹا پھر سے دیکھ کان نہیں کا بیٹا اب دیکھ کبابا سگرہ نہیں ہے ایک ضعیفہ بی بی ہے سر جھکائے ہوئے خاکِ مدینہ اپنے سبالوں پہ ڈال رہی ہے بیٹا پہچانا نہیں یہ تری بہن سگرہ ہے جوان کے مرنے کی خبر جب سنا کرو اسے ضرور پڑھا کرو ضعیفہ باپ کو بڑا سکون ملتا ہے اللہ اللہ اجڑ گیا حسین اجڑ گئی لیلہ اجڑ گئی سگرہ رونے والو حسین اپنے بیٹے کی میت لے کر چلے ہائے کبھی اٹھاتے تھے کبھی رکھ دیتے تھے در خیمہ پر آئے اور آباس دینے لگے زینب نکال تیرے اٹھارہ سال کی کمائی حسین لے کر آیا رونے والو مقتل میں لکھا ہوا ہے ہائے ساری سیدانیا خیمے سے باہر نکل کے آئے مگر ایک ماں اپنے جوان کی میت پہ نہیں آسکی زینب قبران ساری سیدانیوں کو دیکھا اور فضا کو قریب بلایا اے اممہ فضا ساری بی بیاں ندر آتی ہے مگر میری بھاوی ندر نہیں آتی ہے اے اممہ ذرا دیکھو میری بھاوی کہاں رہ گئی رونے والو فضا آباز دیتی ہوئی اے اکبر کی ماں تیرے جوان کی میت آگئی اے اکبر کی ماں تیرے جوان کی میت آگئی ایک مرتبہ فضا کی ندر اے خیمے پہ پڑی تو کیا دیکھا خیمے کے اندر ایک بی بی ہے کبھی دائیں کے ناز سے ٹکڑاتی ہے کبھی بائیں کے ناز سے ایک مرتبہ فضا نے لیلہ کے ہاتھوں کو پکڑا اکبر کی ماں اکبر کی میت آگئی کہ یہ اممہ فضا جب سے سنا ہے جوان کی میت آئی اس ماں کو در نہیں ندر آتا باخری جملہ سن لو ہاں جب اممہ آگئی ہر ماں جب اپنے جوان کی میت پہ آتی ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھی ماں جوان کا چہرہ جلدی نہ دے کیوں اس لیے کہیں یہ برداشت نہ کر پائے اور یہ جوان بیٹے کے ساتھ ساتھ کہیں اس کی روح پرواز نہ کر جائے ہائے میرے عزیزوں لیلہ آئی آنے کے بعد زینب سے فرمایا شہزادی زینبہ ہم سب آپ سے گزارش کرتے ہیں ہماری طرف سے رکھ موڑو اے سید حسین ہماری طرف سے رکھ موڑو رونے والوں ساری بیبیاں یہ سمجھیں لیلہ کچھ کرنے والی ہے ایک مرتبہ جناب لیلہ نے ہائے اسی مقام پر علی اکبر کے ہاتھ ڈالا جہاں برچی کی انی لگی ہوئی تھی اپنے ہاتھ کو خون میں رنگین کیا اور اپنے بالوں میں میں اپنے بالوں میں خون لگانا شروع کیا ایک مرتبہ زینب نے کہا بھابی یہ کیا کر رہی ہو کہ شہزادی جب مدینے سے چلے تھے منت مان کے چلے تھے جب اکبر کی شادی ہوگی یہ لیلہ بال میں موجود ہو میں یہ بھی جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب علی اصکر کا جھولا دیکھا کرو رباب سے دعا کیا کرو اے رباب ہماری آگوش کھالی ہے اسی کہوارے کا واسطہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے لو میرے عزیزوں رباب کے بیٹے کا جھولا آ رہا ہے ہاں ایک ماں اپنے بیٹے کو جھولا جھولاتی رہی ایک بہن بھی اپنے بھائی کا جھولا جھولاتی رہی اور یہ کہتی رہی جھولو میرے لال اصغر جھولو جھولو میرے بھائی اصغر جھولو ماں نے کہا اوہ میرے لال میں نے سنا ہے چند لمحوں کے بعد نہ یہ گہوارہ ملے گا نہ جھولانے والا ملے گا اے میرے اصغر اس ماں کو معاف کرنا مگر میرے لال اپنی دادی زہرہ سے اس رباب کے بارے میں شکایت نہ کرنا اے میرے لال یہ تری ماں بڑی مجبور تھی تجھے نہ تو دودھ پلا سکی نہ تو پانی پلا سکی جزاکم اللہ جزاکم اللہ ایک جملہ سگر کے بارے میں سنو کربلا کا واحی شہید ہے جسے دو مرتبہ زباہ کیا گئے میں شیخ عباس کمی کی روایت پڑھ رہا ہوں پہلی مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنابِ علی اسگر کو تیرِ حرملا کا نشانہ بنایا گیا دوسری بار کب جب سروں کی گنتی ہونے لگی یہ پتا چلا کہ حسین کے ساتھ بہتر آئے تھے مگر ایک سر نہیں ہے کسی نے جواب دیا حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اسگر ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین علیہ السلام نے اسے لے جا کر پسے پسے خیمہ دفن کر دیا ہے ایک مرتبہ نیزہ داروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس سر کو تلاش اس لاش کو تلاش کرو اس سر لے کر سنو دیکھتا ہوں کیسے چھ مہینے کے بچے جس کے پاس ہوں گے وہ کیسے برداشت کرتا ہے ہاں یہ تو سمجھ میں آیا اسگر کو تیرِ حرملا کا نشانہ بنایا گیا مگر دوبارہ جب اسگر کو زبا کیا گیا ایک ظالم نے معصوم بچے کی لاش کو جب نکالا اپنے گھٹنے کو علی اسگر کے سینے پہ رکھا ایک ماں دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ سروتن میں جدائی کرنا شروع کیا ماں تڑب کے کہتی ہے ہائے میرے لال ہائے میرے بیٹے اس ماں کو مر جانا چاہیے بس حضاداروں سب کی لاش لانے والا حسین اب ذلجنہ کی باری ہے سب کی لاش لانے والا حسین اکبر کی لاش لانے والا قاسم کی لاش لانے والا اولو محمد کی لاش لانے والا حسین اس کی میت کون اٹھائے کون اٹھائے مگر حسین کا ایک رہوار تھا ابھی نہیں جب میں کہوں گا تب لے کر آنے اس نے امام حسین علیہ السلام کو ہر لمحہ اپنے مولا کی نصرت کرتے ہوئے جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی شمر ملعون حسین ابن علی کے سینے سے اترا یہ ذلجنہ خیمے گاہ کی طرف نہیں گیا بلکہ حسین کی لاش کے اردگر تباب کرنے لگا تباب کرنے لگا اب حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا وہ ذلجنہ تباب کرتا تھا اور اپنی پیشانی کو حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھتا تھا اور اپنے ہونٹ کو ہلاتا تھا شاید یہی کہہ رہا تھا اکبر کی میت اٹھانے والے حسین قاسم کی میت اٹھانے والے حسین اون محمد کی میت اٹھانے والے حسین گھبرانا نہیں یہ تیرا رہوار ہے تیری میت تو نہیں اٹھا سکتا مگر تیرے مرنے کی خبر لے جا سکتا ہے ہندی اور توفان بن کر یہ رہوار خیمے کے قریب آیا ہاں ایک بہن کی نظر پڑی بہن کے ساتھ ایک بیٹی بھی کھڑی ہوئی تھی اس بیٹی نے آباز دی اے پھوپی اممہ یہ رہوار کس انداز سے گیا تھا آیا کس انداز سے ہے اے پھوپی اممہ جب گیا تھا پیشانی پہ کھون نہیں لگا تھا اے پھوپی اممہ جب گیا تھا پست پہ تیر نہیں لگی تھا اے پھوپی اممہ اب آیا ہے پیشانی پہ کھون لگا ہے اور پست پہ تیر لگی ہے اے پھوپی اممہ یہ تو کوئی سنانی لے کر آیا ہے سکینہ دوڑی دوڑی آئی یہ میرے بابا کے افادار گھوڑے یہ بتا میرے بابا کو کہاں چھوڑا اپنی گردن کو قتلگاہ کی طرح مک کر کے کہاں سکینہ حسین مارا گیا سکینہ تیرے بابا کے مرنے کی غور لایا ہو جدا کم اللہ خیر جاہاں بس آپ جانو حسین جانے شہزادی جانے زینب جانے علی جانے آخری تابوت ہے بی بی اس حقیر کو اتنی طاقت دے اس کا تابوت اٹھانے والے سلامت رہیں جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا سلامت رہو میری قوم کے نوجوانوں اور گزرگو میری ماں پہنو اس کا تابوت آئے گا اپنے دل کی حاجت کو سکینہ سے بھی طلب کرنا زہرہ سے بھی طلب کرنا سنو میرے عزیزو اس روایت کو سن لو اس کے بعد تابوت آئے گا شہزادی فاطمہ زہرہ نے اپنی بیٹی جناب زینب سے کہا تھا زینب حسین کو کپن نصیب نہیں ہوگا کہا اے اممہ کیوں کہ حسین تین شب و روز کا بھوکہ پیاسا زبا کیا جائے گا اے اممہ کیا یہ زینب زندہ رہے گی سنو میرے عزیزو جناب زینب کو یہ خبر شہزادی فاطمہ نے پہلے ہی دے دی تھی حسین بے گورو کپن ہوگا زینب نے پوچھا اممہ کیا یہ زینب زندہ رہے گی کہاں میری لادلی تو زندہ رہے گی کہاں اممہ میں زندہ رہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کا جنازہ بے گورو کپن ہوگا کہاں میری لادلی یہ رسول کی بیٹی تمہیں خبر کر رہی ہے تیرا بھائیہ بے گورو کپن پڑا ہوگا اور ایک دن نہیں چالیس دن تک بے گورو کپن لاشا ہوگا کہاں اممہ زینب کی سالم میں ہوگی اے بیٹی بے کجاوہ اونٹ پہ رہے گی تُو اور تیرے ہاتھ کو پسے گردن بان دیا جائے گا اے بیٹی تیرے سر پہ ردا نہیں رہے گی اب سنو جب خیمے میں آگ لگ گئی اہلِ حرم کو اسیر کیا گیا شمر نے کہا وہیں سے لے کے چلو جہاں حسین کا لاشا بے گورو کپن پڑا ہے زینب کو جب لا کے وہاں پہ کھڑا کیا گیا سید سجا سے پوچھا اے بیٹا یہ کس غریب کا لاشا اب اسی غریب کا تابو اتاتا ہے جس کی میت کوئی اٹھانے والا نہیں تھا قاسم کی میت اٹھانے والا حسین اکبر کی میت اٹھانے والا حسین اون محمد کی میت اٹھانے والا حسین تجھ پر میرا سلام اے کربلا کے حسین تجھ پر میرا سلام او فاطمہ کے دل کے چین تجھ پر میرا سلام اے علی مرتضی کے دل بند ندر تجھ پر میرا سلام او اکبر کے بابا تجھ پر میرا سلام او اصغر کے بابا تجھ پر میرا سلام رونے والوں سید سجاد سے ایک مرتبہ زینب نے یہی پوچھا اے بیٹا سجاد یہ کس کا لاشا ہے جس کے بدن پہ بازو نہیں موجود کا باز کا لاشا ہے اے بیٹا یہ کس کا لاشا ہے جس کا لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کا پھوپی اممہ یہ کاسم کا لاشا ہے اے پھوپی اممہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہو اے میرے لال اتنا بتا یہ کس غریب کا لاشا ہے جس کے تاہنے ہاتھ کی انگلی قطی ہوئی ہے جس کا لاشا نہ سین پر ہے نہ زمین پر ہے یا ایک مرتبہ سجاد نے کہا اے بوپی اممہ غریب البطن حسین کا لاشا اے بوپی اممہ پیاسے بابا حسین کا لاشا لاشے حسین سے آباد آئی زینب خدا پہ مدینہ جا کر میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا مدینہ جاہاں موسیقی 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 شبیہ تابو حضرت ایمان روز ہے آپ کے سامنے منحال نحال مہتی دشان مہتی ساتھ مہتش کر رہے ہیں شبیہ تابو حضرت ایمان روز ہے شبیہ تابو حضرت ایمان روز ہے لبی منتے حضرت ایمان روز ہے شبیہ تابو حضرت زیمان روز ہے شبیہ تابو حضرت ایمان روز ہے ساتھنک نع Awards موسیقی موسیقی موسیقی